الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات آج آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ ایک بزرگ کے متعلق سنانے جا رہا ہوں توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا منقول ہے خوراسان کے ایک بزرگ کو حکم ہوا تاتاری قوم میں جا کر اسلام کی دعوت پیش کریں اس وقت حلاقو خان کا بیٹا تگو دار خان برسر اقتدار یعنی حکمران تھا وہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ بہت دور دارا سے سفر کر کے تگو دار خان کے پاس تشریف لے گئے سنتوں کے پیکر اور باریش مسلمان کو دیکھ کر اسے مزاق سوجا اور کہنے لگا بڑے میاں یہ تو بتائیں آپ کی داڑی کے بال اچھی ہیں یہ میرے کتے کی دم اچھی ہے بات اگرچہ غصہ دل آنے والی تھی مگر چونکہ وہ ایک باعمل مسلمان تھے سمجھدار مسلمان تھے لہذا نہایت ہی نرمی کے ساتھ فرمانے لگے میں بھی اپنے خالق و مالک اللہ عز ودل کا کتہ ہوں اگر جان ساری اور وفاداری سے اسے خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اچھا ورنہ آپ کے کتے کی دم اچھی جبکہ آپ کا فرما بردار اور وفادار وہ ہے چونکہ وہ ایک باعمل مسلمان تھے غیبت چوگلی عیب جوئی بری باتوں سے اور فضول گوئی سے دور رہتے تھے اور اپنی زبان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھتے تھے لہذا ان کی زبان سے نکلے ہوئے پیارے پیارے انداز میں یہ باتیں جو تھی میٹھے بول جت ہوئے وہ تاثیر کا تین بن کر تگو دار خان کے دل میں اترتے چلے گئے جب اس نے اپنے زہریلے کانٹوں کے جواب میں اس باعمل مسلمان کی طرف سے بہت ہی پیارے پارے خوشبودار الفاظ سنے تو پانی پانی ہو گیا اور نرمی سے بولا آپ رحمت اللہ تعالیٰ میرے ہاں مہمان بن جائیں میرے ہی یہاں آپ ٹھہر جائیے چنانچہ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ اسی کے پاس مقیم ہو گئے تگو دار خان روزانہ رات کو ان بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور وہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی شفقت کے ساتھ اسے نیکی کی دعوت پیش کرتے آپ کی اسی کوششوں سے تگو دار خان کے دل میں انقلاب برپا ہو گیا اس کے دل کی دنیا زیرو زبر ہو گئی اور تگو دار خان جو کل تک اسلام کو صفحائے ہستی سے مٹانے کے در پہ تھا آج اسلام کا دیوانہ اور شہدائی بن چکا تھا اس بعمل مسلمان کے ہاتھوں تگو دار خان اپنی پوری تاتاری قوم سمیت مسلمان ہو گیا اور اس کا اسلامی نام احمد رکھا گیا تاریخ گواہ ہے کہ ایک مسلمان باعمل مسلمان کے اچھے الفاظ اور اچھے کلام کی برکت سے وسط اشیاء کی خونخار تاتاری سلطنت قوم وہ اسلامی حکومت بن گئی معزز خواتین اترات سنا آپ نے مسلمان ہو تو ایسا کہ اگر تگو دار خان کے تیکھے اور غسیلے جملے سن کر وہ بزرگ اگر غسے میں آ جاتے تو ہرگز ہرگز یہ نتیجہ برامد نہ ہوتا اور وہ پوری قوم پوری کی پوری مسلمان نہ ہوتی لہٰذا کوئی کتنا ہے غصہ دلائے ہمیں اپنے زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے کہ جب یہ بے قابو ہو جاتی ہے تو بعض اوقات بنے بنائے کھیل بھی گاڑ کر رکھ دیتی ہے اور میٹھی زبان اچھے الفاظ بولے جائیں تو جس کی شرینی اور چاشنی جو تھی تگو دار خان جیسے وحشی اور خونخار انسان بدتراز حیوان کو انسانیت کے بلند مرتبے پر فائز کر دیا معزز خواتین و حضرات زبان بظاہر اگرچہ گوشت یہ چھوٹی سی بوٹی یعنی لو تھڑا ہے مگر یہ خدا رحمان عز و دلی کی ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے اس نعمت کی قدر تو شاید گھونگا ہی کر سکتا ہے اس نعمت کو اس زبان کو اکاش کہ ہم جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و درود میں ہر وقت جو ہے وہ تر رکھیں کہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاص ہے میرے کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو جبنوں کے درمیان ایک زبان کا لوترہ ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے فرمایا میں اسے جنت کی زمان دیتا ہوں اور یہی زمان اگر تھوڑی دیر حرکت کر جائے تھوڑی دیر یہ چلے تو پھر کتنی دیروں دیر نیکی حاصل کی جا سکتی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چار کلمیں زبان پر ہلکے ہیں لیکن مزان عمل میں بہت باری ہیں جی ہاں یہ بخاری شریف کی حدیثیں مبارک ارد کر رہا ہوں کہ زبان پر ہلکے ہیں لیکن مزان عمل میں بہت بارے ہیں صحابہ نرز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے الفاظ ہیں کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ الفاظ یہ ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو یہ چار الفاظ اگر اپنی زبان سے بولیں گے تو یہی نیکیوں کا سبب بن جائیں گے اور اگر اسی زبان کو ہم فضول گونیوں میں اور فضول گفتگوں میں اور تیکھے الفاظ میں اور لوگوں کے دل دکھانے میں لگا دیں گے تو یہ زبان کل کے لیے ہمارے لیے وبال جان بن سکتی ہے روایتوں میں آتا ہے کہ تمام انسانی آزا جسم کے انسانی آزا زبان سے ارز کرتے ہیں کہ آج کے دن تو ہمارے لیے سیدھی رہے کیونکہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھی رہیں گی اور اگر تو ٹیڑی چلی تو ہم پر بھی مشکلات اور مصیبتیں آئیں گی تو اے کاش ہمیں زبان کا صحیح استعمال کرنا آ جائے صحیح بولنا آ جائے کہ کہاں اور کس وقت کیا بولنا ہے جب ہمیں یہ آ جائے گا یہ سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ دنیوں بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین سنواللہ علیہ وسلم